بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو قیامت والے دن کیا ہوگا اور قیامت کب آئے گی آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو قیامت کے ایسے نظاروں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سن کر آپ ہل جائیں گے اسی لیے وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قیامت سب سے بری مخلوق پر قائم ہوگی یہ بھی رشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا یہ بھی رشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا مسلم شریف دوستو آج کے دور میں جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں ہم اپنی زندگیوں کو کیسے گزار رہے ہیں یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہم سب ایک اللہ اور ایک نبی اور ایک قرآن کو ماننے اور پڑھنے والے ہیں ہم دین کی تعلیم سے بہت دور جا چکے ہیں دوستو وہ وقت دور نہیں جب اعلان کرے گا مجرموں اور ظالموں آج الگ الگ ہو جاؤ جرم کی انتہا کا نام قیامت ہے جب زمین کب کپائے گی آسمان تھر رائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پانی سمندروں دریاؤں میں آگ لگ جائے گی جاندار بھی مر جائیں گے آسمان بھی پھٹ جائے گا ستارے ٹوٹ جائیں گے پہاڑ زرہ زرہ ہو جائیں گے سمندر اُبل پڑیں گے زمین سکڑ جائے گی زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر پھیکنا شروع کر دے گی تو انسان بولے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے اللہ پاک کے حکم سے ساری کائنات کو موت دے دی جائے گی قیامت کے وقت تک قدرت کا نظام ایسا ہی ہوگا سورج چاند ستارے رات دن اسی طرح کام کرتے رہیں گے بچے اپنے بستروں سے نکلیں گے مائے چولہ گرم کر رہی ہوگی لوگ اپنے کاروباروں اور زندگی میں مصروف ہوں گے کسان اپنی زمینوں میں حل چلا رہے ہوں گے گےہو یا کپاس جو بھی اس وقت کا موسم ہوگا اس کا بیج کسان زمین میں ڈال رہا ہوگا اسی وقت اچانک سے ایک آواز آئے گی اور آفت مچ جائے گی مثلا سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے جس وقت قیامت آئے گی ایک دم ایک دھماکہ ہوگا لوگ کے ہاتھوں سے چیزیں گر جائیں گی اس وقت ماں باپ اپنی اولاد کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے ہر انسان بھاگے گا زمین پھٹ جائے گی پرندے اور سبھی جانور ڈر جائیں گے پوشیدہ مخلوق سامنے آ جائے گی جنات بھی نظر آنے لگیں گے جو ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتے موت کا بے رحم پنجہ سبھی لوگوں کو موت کی نیند سلا دے گا کوئی ادھر گرے گا کوئی ادھر گرے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ایک حکم کے ساتھ ساری انسانیت ختم ہو جائے گی رونے والا کوئی نہیں ہوگا دفن کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا زمین کی دراروں میں گائب ہوتے چلے جائیں گے پہلے آسمان موت کے دھماکے سے اڑ جائیں گے جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے تو کپ کپاتی ٹانگو لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ مل کر موت کہے گی اوپر تو باقی اور نیچے تیرا یہ گلام باقی تو اللہ کہے گا اے ملک الموت تو بھی مر جا تجھے بھی موت کا مزہ چخنا ہے اس کے بعد ایک چیخ کے ساتھ ملک الموت مر جائیں گے یہ دنیا کا انجام ہے پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو موت دے کر کہے گا ہے کوئی میرے مقابل تو آ جائے کوئی شریک لاؤ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر زمین اور آسمان کو جھٹکہ دے کر کہے گا میں ہوں بادشاہ پھر کہے گا بادشاہ کہا ہے ظالم کہا ہے ایڈی مار کر چلنے والے مال و دولت والے کہا چلے گئے آج کس کی بادشاہی ہے میرے بندوں تم کچھ نہ تھے میں نے تمہیں بنایا اور تمہیں ختم کر دیا میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا اب ایک کو جنت میں جانا ہے اور ایک کو آگ کے شولوں میں جلنا ہے نہ آگ میں جانے والے مر سکیں گے نہ جنت میں جانے والے اس وقت کا انتظار کرو پھر وہ وقت آئے گا پھر کیا ہوگا ایک آواز آئے گی پھر ساری زمین سے نکل آئیں گے اس کے بعد کیا ہوگا سب کو میدان حشر کی طرف کھیچا جائے گا وہاں پر تین طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو سواریوں پر چل کر جا رہے ہوں گے ایک وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کر جا رہے ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو سر کے بل چل کر آ رہے ہوں گے قبر پھٹ جائے گے کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریخ ہوں گے اور کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے ان کے چہرے ترو تازہ حسین چمکتے ہوئے ہستے ہوئے ہوں گے یہ قبر سے نکلنے کا منظر ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کے دائے ہاتھ میں کتاب دے گا جس کا نام ہے آمال سیدھے ہاتھ میں آئے گا یہ کامیابی کی علامت ہے کہے گا میں کامیاب ہو گیا تو کسی کے الٹے ہاتھ میں اگر یہ کتاب آ جائے گی تو وہ کہے گا ہائے میں تو مر گیا میرے ہاتھ میں نام ہے آمال کیوں آ گیا میرے دائے ہاتھ میں یہ نام ہے آمال کیوں رکھا گیا اے موت تو ہی آجا مجھے ختم کر دے لیکن اس وقت موت مر چکی ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں نام ہے آمال ہوگا وہ نارے لگا رہا ہوگا لوگو آجاؤ دیکھو دیکھو میں پاس ہو گیا دیکھو میں کامیاب ہو گیا مجھے جنت کی سند مل گئی مجھے کامیابی مل گئی لوگ اس سے کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا تو وہ کہے گا مجھے یقین تھا میرا اللہ مجھ سے حساب ضرور لے گا میں آج کے دن کے لیے دنیا میں ہی تیاری کرتا تھا اس کے بعد اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے پاک زندگی تم کو مبارک ہو خوبصورت زندگی مبارک ہو پیارے دوستو اللہ پاک نے قیامت کی تاریخ کی خبر کسی کو نہیں دی اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی باقی اس کی مقررہ تاریخ کی خبر نہیں دی گئی ہے ایک بار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر مجلس میں حاضر ہو کر لوگوں کی موجودگی میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی تو ان کے سوال کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں ہے جس سے سوال کیا گیا ہے یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر ہے نہ مجھے اس کے قائم ہونے کے وقت کا علم ہے اور نہ تم کو ہے ایک بار جب لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا آسمان و زمین میں بڑی بھاری گھٹنا ہوگی وہ تم پر بلکل ہی اچانک آپ پڑے گی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی خوج کر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے دوستو سورہ انبیاء میں اللہ پاک کا ارشاد ہے بلکہ وہ آ جائے گی اچانک ان پر اور ان کو بدحواز کر دے گی نہ اس کے ہٹانے کی ان کو قدرت ہوگی نہ ان کو محلت دی جائے گی تو پہلے دوستو اسی دعا کے ساتھ اپنی اس وڈیو کو یہی پر روکتے ہیں کہ قیامت کے حلناک منظر میں اللہ پاک ہم سب پر اپنی نگاہ کرم رکھے اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفائل میں ہم سب کا خاتمہ بلخیر فرمائیں پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ وڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ وڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس وڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کر کے یاد رکھنا all notification bell پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری وڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی وڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم